ہیلو دوستو دوستو میں انور ابباس آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے فائیو ٹیک ٹیپز دوستو یہ منی سپیکر ہے جو ورک نہیں کر رہا اب اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ لگاتے ہیں تو یہ اون ہو جاتا ہے اور چارجنگ نکالتے ہیں تو یہ اوف ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا جو ہے وہ بیک اپ نہیں ہے اون نہیں ہو رہا تو دوستو میری تمام ویڈیو جو ہیں وہ بلوٹوٹھ سپیکر بلوٹوٹھ مائک اور ائر برڈز نک بینڈ اور ہیڈ فون سے متعلق ہوتی ہیں آپ ان کی ریپیرنگ کی جو ہے ویڈیو وہ پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ان میں سے کوئی چیز خراب ہے ریپیرنگ ہونے والی ہے تو وہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کو چیک کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ جب ہم چارجنگ اس پہ لگاتے ہیں تو یہ اگر ہم آن کرتے ہیں تو یہ آن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لیکن جب اگر ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ بلنگ کر رہے ہیں لائٹ اس کی اور جیسے ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ آف ہو جاتا ہے تو دوستو اس میں کیا پرابلم ہے دیکھتے ہیں اس کو کھول کر اور اس کو اوپن کرنے کا نہایت آسان طریق ہے بٹ اس کو ذرا احتیاط کرنی ہوتی ہے آپ نے کسی بھی چیز سے جو ہے یہ اس میں جو ہے جگہ انہوں نے دیوی ہوتی ہے یہاں پہ ویسے یہ پوری جگہ میں جو ہے نا چاروں طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن یہ یہاں پہ جو ہے یہ پوائنٹ انہوں نے دیا ہے اوپن کرنے کے لئے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے کسی بھی چیز سے اس کو اوپر کی طرف پوش کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے آپ نے احتیاط سے کھولنا ہے اس کو اس طریقے سے اس میں یہ لک ہوتے ہیں پلاسٹک کے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے ٹوٹ نہ جائیں تو یہ اس کی سپیکر کی وائٹ سے لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اس کی بیٹری ہے اور اس کو ہم بیٹری کو نکال کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے اور یہ دوستو بیٹری کی وائٹ اس کی ڈسکنیکٹ ہوئی بھی ہے اور یہ سپیکر کی وائٹز ہیں اور یہ اس میں اندر جا رہی ہیں یہ یہ پورا پیک ہے اس میں اور دوستو یہ اس کا پی سی بھی ہے بورڈ جو ہے مدر بورڈ اور کیونکہ آن آف طور ہے تو ہمیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ جو ہے بیٹری کی وائٹ لگا کر چیک کرتے ہیں یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی لیکن یہ کہ چیک کرتے ہیں اس کو کہ اگر اس میں بیٹری ریپلیس تو نہیں کرنی پڑے گی ہمیں کہ یہ ہاں سے یہ ٹوڑ گئی ہے تو اس کو ٹانکے کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس کو اور اس کو جو ہے ہم جندی سے جوڑ کے چیک کرتے ہیں کیا یہی پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے دوستو اس کی وائر کو ہمیں چھیلنا پڑے جا تھوڑا سا تاکہ جو ہے اس میں ہم اس کو لگا سکے یہ ہم یہاں سے اس کا ہلکا سا جو ہے اس کو اس طریقے سے وائر چھیل لیتے ہیں یہ ہم نے چھیل لیے اور اس کو ہم پیسٹ لگا لیتے ہیں پیسٹ لگانے سے جو ہے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ خود بھی گھر پہ ریپیئر کر سکتے ہیں صرف آپ کے پاس جو ہے سالڈنگ آئرن ہونا چاہیے اور دو ڈھائیسوں کا ملتا ہے وہ اور اس سے جو ہے بہت سارے آپ کے آپ نیک بینڈ بھی آپ کے پاس ایر برڈز ہیں آپ کے پاس سپیکر ہیں کچھ بھی ایسی چیزیں بلہ بھی ہیں گھر کے وہ آپ ریپیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو میں یہ تجویز دوں گا کہ آپ یہ اپنے گھر میں رکھیں اور یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی شو وغیرہ پہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں کوئی اس قسم کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کمپونٹ ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیئے کہیں تو آپ نے یہ اس کو جو ہے بڑے احتیاط سے آپ نے لگانا ہے دوسری ٹانکہ لگ گیا ہے اور بہترین لگ گیا ہے اور خوشش کریئے کہ یہ چیزیں جو ہے اس کی ناٹ اٹھیں دوستو یہ اگر بیٹری اگر آپ کی فرض کرلے کہ یہ جو ہے آپ کی وائر وغیرہ ٹوٹی بھی نہیں ہوتی اس میں اور پھر بھی یہ نہیں چل رہا ہوتا تو چارجنگ سے چل رہا ہوتا اور ویسے نہیں ہوتا اور یہ وائر لگی بھی ہوتی اور پھر اس کا کیا پرابلم ہو سکتا تھا پھر اس کا پرابلم یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی بیٹری خراب ہوئے گی بیٹری جو ہے وہ ویک ہو کے جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے بلکل اور جب بھی آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو یہ آپ نے جو ہے اسی نمبر کی آپ نے جو ہے وہ بیٹری لے لینی ہے یہ یہ لیتھیم بیٹری ہوتی ہے اس کا نمبر یعنی کہ نمبر تو یہ پر ہے 602530 ٹھیک ہو گیا یہ بیٹری کا نمبر ہے اور یہ پاور ہوتی ہے ہاؤس پاور اس کی ہوتی ہے یہ 400 بھی ہو سکتی ہے 600 بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ پاور ہوگی اتنی اچھی بیٹری ہوگی تو اس کا جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہاؤس پاور کا یہ 200 بھی ہو سکتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ جلدی چارج ہو جاتی ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے تو یہ 400 کی اس میں اچھی تھی بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے اس کو بڑے احتیاط سے پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو لگانا ہے اب یہ جس سیٹ پہ اس سیٹ سے آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے تاکہ جس سیٹ پہ وائر ہیں اسی سیٹ پہ وائر آئیں اور یہ نیچے دبا دیئے گا اور یہ والے جو ہے یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی حک بنی ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اور اس کو آپ نے اس طریقے سے بند کرنا ہے اور کھچے نہ آپ کی وائر کوئی بھی یہ دیکھیں یہ صحیح سے نہیں بیٹھی اس کو ہم دوبارہ نکالتے ہیں دوستو اس کی فٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے اور بہت سے تو دوست کہتے ہیں کہ یہ فٹ ہو جاتی ہے لیکن فٹنگ میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جہاں پہ ہے اس کو حساب سے جو ہے بیلنس کر کے بلکل بیلنس کر کے آپ نے جو ہے نا اس کو اس میں جو ہے وہ آپ نے فٹ کرنا ہے اور سائٹ سے کوئی وائر وغیر نہ نکلی بھی ہو یہ ذرا مشکل سے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا اب ہم اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں دیکھا دوستو یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی یہ دیکھیں اون ہو گیا اور چارجنگ بھی اس کی دیکھتے ہیں لگا کر چارجنگ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا چینل پر نہیں ہے تو سبکرائب کر دیے گا کیونکہ میری تمام ویڈیو جو ہیں وہ رپیرنگ کے متعلق ہی ہوتی ہیں بہت شکریہ